بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی جب یہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور انہیں شہد چٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت کے نوجوانوں کا سردار کرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام حسین رکھا آپ کی ولات مبارک بروز سی شمبہ چار شبانہ مبارک چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی مجت حمل چھ مہینے تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ ساڑھے چھ سال کے تھے آپ کا حسن جمال کچھ اس طرح تھا کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی اور اخصاروں سے روشنی نکل کر کربو جوار کو منور کر دیتی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے پاؤں تک اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ سے سر تک مشابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں جو حسین کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ کیونکہ حسین میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپضائی عمر سے ہی اصلاح و تعلیم کی طرف رجان رکھتے تھے قرآن مجید کے مطالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرماتے تھے عبادت اور ریاضت آپ کا معمول تھا بکسرت نوافل پڑھتے تھے قیام اللیل آپ کا دستور تھا روزے بکسرت رکھتے اور سادہ غزہ سے افطار فرماتے تھے اور پچیس حج کیے اکسٹھ ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کا ایک کرمناک باب ہے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کشتی لڑنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے فرمایا اے حسن حسین کو پکڑ لو حضرت بی بی فاطمہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام بھی حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو حضرت ام الحارس رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھا ہے تُو نے تو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ لائیں گی جو تمہاری گود میں ہوگا اس واقعہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یزید بن معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تقتنشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عطبہ کو لکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ علیہ وسلم سے بیت لی جائے اگر یہ دونوں بیت سے لہ تو لال کریں تو ان کے سر کلم کر دو چنانچہ ولید بن عطبہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ان دونوں حضرات کو معلوم ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی خبریں مدینہ میں آ چکی تھیں جب حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ولید بن عطبہ کے ہاں تشریر لائے تو ولید بن عطبہ نے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور اس کے ساتھ ہی یزید کی بیت کے لیے کہا تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تازیت کی اور اس کے بعد ولید بن عطبہ سے کہا میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں سے خفیہ رکھنا زیبہ ہے جب تم عام بیعت کا اعلان کرو گے اور لوگوں کو بلاؤ گے تو میں بھی آ جاؤں گا اور عام مسلمان جو صورت اختیار کریں گے اس میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا ولی دن اطبع نرم خوار صلح پسند آدمی تھے اس لیے رضا مند ہو گئے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ واپس آگئے مروان بن الحکم نے زبردستی بیعت لینے اور انکار کی صورت میں قتل کرنے کا مشرع دیا تو ولید کی اس نرم اور صلح جوئی پر سخت برہم ہوا اور کہا کہ تم میرا کہنا نہیں مانا اب تم حسین رضی اللہ عنہ پر قابو نہیں پاسکتے تو ولید نے کہا کہ افسوس تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے میرے ہاتھ کو آلودہ کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا اس کا پلہ خدا کے نزدیک حلقہ ہوگا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس یزیدی حکم کا پتا چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترخ فرما کر مکہ مظمہ کی طرف چلنے کا اشارہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور کرن صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر ارض حال کرنے لگے اور پھر روزہ انور سے لپڑ کر وہیں سو گئے خواہ میں دیکھا کہ نانا جان تشریح لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو چومہ اور سینہ اقدس سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ کو قریب ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں بحیش تیرے لیے آراستہ ہو رہی ہے اس میں ایسے درجاتِ آلیاں ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے جاؤ بیٹا صبر و شکر سے جامع شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہلِ بیعت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور پھر اپنے برادرِ بزرگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزارِ انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رکھ ست زبان پر لائے اور پھر ماں کی قبرِ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے مجان یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے قبرِ انور سے آواز آئی وَالَيْكُمْ اسْلَامِ اے مظلوم اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشیح لائے اور مکہ موظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ موظمہ کو روانہ ہوئے